محضر ناظرینوں سامین اسلام علیکم پاکستان فیرز کی ایک نئی ویڈیو میں ہم آپ کو حشامدید کہتے ہیں ناظرین پاکستان کے لیے بہت بڑی خوشحبری آئی اور وہ یہ کہ بلوچستان لیبریشن آرمی یعنی بی ایل اے کو امریکہ کی جانب سے بلیک لسٹ کر دیا گیا اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ بلوچستان لیبریشن آرمی پہلی مرتبہ کب اور کیسے وجود میں آئی ناظرین بلوچستان لیبریشن آرمی انیس سو ستر کی دہائی کے وائل میں وجود میں آئے جب سابق حضیر اعظم ذلکار علی بھٹو کے پہلے دور حکومت میں بلوچستان میں ریاست پر پاکستان کے حلاف مسلح بغاوت شروع کی گئی تاہم فوجی آمیر زیاؤلک کی جانب سے اقتدار پر قبضے کے نتیجے میں بلوچ کومپرس رہنماؤں سے مذاکرات کے نتیجے میں مسلح بغاوت کے حاتمے کے بعد بھی بی ایل اے بی پسے منظر میں چلی گئی پھر سابق صدر پرویز بشرف کے دور اقتدار میں بلوچستان ہائی کورٹ کے جاج جسٹس نواز مری کے قتل کے اجزام میں پومپرس رہنماؤں نواب حیر بخش مری کی گرفتاری کے بعد سن دو ہزار سے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سرکاری تنصیفات اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں کا سلسلہ شروع ہوا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان حملوں میں نہ صرف اضافہ ہوا بلکہ ان کا دائرہ احتیار پورے بلوچستان میں پھیل گیا دو ہزار چھے میں حکومت پاکستان نے بلوچ لیبریشن آرمی کو کالا دم تنظیموں کی فریس میں شامل کر لیا اور حکام کی جانب سے نواب حیر بخش مری کے بیٹے نواب زادہ بلاچ مری کو بی ایل اے کا سربراہ قرار دیا نومبر دو ہزار ساتھ میں بلاچ مری کی ہلاکت کی حبر آئے اور کالا دم بی ایل اے کی جانب سے کہا گیا کہ وہ افغانستان کی سرحد کے قریب سیکیورٹی فورسل سے ایک جڑپ میں مارے گئے بلاچ مری کی ہلاکت کے بعد پاکستانی حکام کی جانب سے برطانیہ میں مقیم ان کے بائی نواب زادہ ہیر پیار مری کو بی ایل اے کا سربراہ قرار دیا جانے لگا تاہم نواب زادہ ہیر پیار کی جانب سے کسی مسلح گروہ کی سربراہی کے دعووں کو سختی کے ساتھ مصفرت کیا جاتا رہا نواب زادہ بالاچ مری کی ہلاکت کے بعد بی ایل اے کی قیادت میں جو نام ابر کر سامنے آیا وہ اسلم بلوچ تھا ان کا شمار تنظیم کے مرکزی کمانڈروں میں کیا جانے لگا اسلم بلوچ کے سیکیورٹی فورسل کی ایک کاروائی میں زہمی ہوئے علاج کی گرد سے انڈیا جانے جلے گے صحت مد ہونے کے بعد اسلم بلوچ بلوچستان اور افغانستان کے مختلف ہلاکوں میں مقیم رہے اسلم بلوچ کے دور میں بی بی ایل اے میں ان کے زیرے اثر گروپ کی جانب سے ہوتکش حملے بھی شروع کر دیئے گئے جن کو تنظیم کی جانب سے ایک قضائی حملے قرار دیا جاتا رہا یہ تنظیم چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کی بھی محالفت کر دی رہی ہے اور اس نے اپنی حالیہ کاروائیوں میں پاکستان میں چینی اہداف کو انشانہ بنایا بی ایل اے کی جانب سے گست دوہزار اٹرہ میں سب سے پہلے جس ہوتکش حملے کی ذمہ داری قبول کی گئی وہ ہوت اسلم بلوچ کے بیٹے نے زیلہ چاگی کے ہیڈ کوارٹر دالبدین کے قریب کیا تھا اس حملے میں سینڈک منصوبے پر کام کرنے والے فراد کو نشانہ بنایا گیا اس پر چینی انجینئر بھی سوار تھے اس کے بعد کالا دم بی ایل اے نے نومبر دوہزار اٹرہ میں کراچی میں چینی کونسل ہنے پر حملے کی ذمہ داری قبول کی یہ حملہ تین ہوتکش حملہ عبروں نے کیا اس حملے کے بعد ہی کندار کے علاقے اینو مینا میں ایک مبینہ ہوتکش حملے میں اسلم اچھو کی ہلاکت کی حبر آئی اور اطلاعات کے مطابق اب بی ایل اے کی قیادت بشیر زیب نے سنبھالی ہے اور اس کے علاوہ گوادر بی سی ہوتل پر حملے کی ذمہ داری بھی بی ایل اے کی جانب سے قبول کی گئی مجید برگیڈ مجید لوچ نامی شدت پسند کے نام پر تشکیل دیا گی جنہوں نے انیس سو ستر کی دہائی میں اس وقت کے وزیر اعظم ظل فکاور علی بھوٹو پر دستی باب حملے کی کوشش کی بی ایل اے کی جانب سے گوادر ہوتل پر حملے میں شریک حملہ عبروں کی تصویر اور ویڈیو پیغام بھی جاری کیا تھے ناظرین اب آپ کو تفصیلات دیں گے کہ امریکہ نے بلوچستان لیبریشن آرمی کو عالمی دیشتگرد تنظیم قرار دے دیا امریکہ نے پاکستان کے صبح بلوچستان سے تعلق رکھنے والی لیت کی پسند تنظیم بلوچستان لیبریشن آرمی کو عالمی دیشتگرد تنظیم قرار دیا امریکی میں حفقیں ہارجہ کی جانب سے منگل کو جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق بی ایل اے ایک مسلح لیت کی پسند کرو ہے جو پاکستان میں واقع بلوچ اکسریتی علاقوں میں سیکیورٹی فورسز اور عام لوگوں کو نشانہ بناتا ہے محکمہ ہارجہ کے بیان میں بی ایل اے کے دیشتگردانہ کاروائیوں کے حوالے بھی دیئے گئے اور کہا گیا ہے کہ یہ تنظیم اگست دوہزار اٹھران میں بلوچستان میں چینی انجینئرز پر حملے نمبر دوہزار اٹھران میں کراچی میں چینی کونسلیٹ اور مئی دوہزار انیس میں ہوتل پر پرل کانٹینل ہوتل پر حملوں کی ذمہ دار ہے دیگر ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ امریکہ کی جانب سے یہ اقدام اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان جاری سرد مہوری اب حتم ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ حال ہی میں پاکستان نے امریکہ کے درہاس پر افغانستان میں طالبان قیادت کو مذاکرات کے میز پر لانے میں اہم کردار ادا کیا جبکہ امریکہ ہی کی درہاس پر پاکستان اس بات کے لیے کوششہ ہے کہ طالبان اور افغان حکومت میں برائے راست بات چیت کا آغاز کرایا جا سکے ایک طرف پاکستان امریکہ کی مدد کر رہا ہے اور پاکستان کی مدد بدلے میں کی جا رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ایک عام رائے یہ ہے کہ امریکہ ایسی تنظیموں کی کسی نہ کسی سطح پر سپورٹ کرتا رہتا ہے انہوں نے مزید کہنا کہ امریکہ کے اس اقدام سے شاید ہی بھی ایلی بلوچستان میں جاری کاروائیوں پر فرق نہ پڑے مگر علامتی طور پر اس کی کافی اہمیت ہوگی ناظرین یہ تھی آج کی تفصیلات مزید ایسی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ناظرین اللہ نکیبان